موسیقی 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 یہ ضرور آتے ضرور میرے پاس آتے یہ ضرور آتا کیا یہ تمہارے ہیں یہ انہوں نے تحفہ دیا تھا پہن لو انہیں تم اٹھ گئے ہو اٹھ گئے ہو تم بیٹا یہ اللہ تیرا بہت شکر ہے آنکھیں کھولو بیٹا دیکھو یہاں کون آیا ہے تمہارے چچا نے اس کو شادی سے فرار ہونے میں مدد کی آگتے مور تم ٹھیک ہو نا بھالیدہ ہاں ہاں آپ دونوں کو بات کرنی چاہیے میں باہر جاتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں ترگوٹ صاحب کیا آپ کو اپنے اس قلعے کی فکر ہے ہم نے مزید سپاہی تائنات کر دیئے تین اندازوں نے اپنی جگہیں سمال لی ہے آپ فکر نہ کریں بلکل ٹھیک ہے جب سلطان یہاں ہے تو سرداروں کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا آپ نے احتیاطی تدابیر تو اختیار کر لی ہے لیکن یہ کام نہیں آئیں گی ترگوٹ صاحب اگر آپ اسمان صاحب کو میری طرح جانتی ہوتی تو آپ بھی یہی کہتی کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے والدہ سلطان میں اسمان صاحب کو جانتی ہوں لیکن تم مجھے نہیں جانتے تیر اندازوں یقیناً ہم احتیاط کریں گے کیونکہ جب الفاظ کافی نہیں ہوتے تو تلواروں کے بھولنے کا وقت ہوتا ہے میں یہی کہوں گا کہ احتیاط سے کام لے اگر اسمان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے پھر وہ کسی کی بھی بات نہیں سنیں گے پھر ہم بھی وہ زبان بولیں گے جو وہ سمجھتا ہے اگر ذرا سی بھی غلطی کی اسمان نے تو وہ مارا جائے گا آنے تو دو سے اگر ذرا سمجھتا ہے موسیقی 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 آپ کا یہ انداز دیکھ کر لگتا ہے آپ کی نیت خراب ہے عثمان صاحب نیت تو میری ٹھیک ہے ایک قلعہ جو اس نے اپنا سب کچھ دے کر حاصل کیا آپ وہ ترگت سے لینے آئے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے بلکل درست کہہ رہی ہیں یہ ترگت کا ہی تھا جب تک یہ اس کا مستحق تھا لیکن اب یہ مستحق نہیں اپنی حد میں رہو اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے میں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو آپ نے کہا تھا میں نہیں کر سکتا اس میں ہند سلطان اب یہ قلعہ چھوڑ دیجئے جس دور میں تم نے آزادی سے حکومت کی وہ اسی لمحے ختم ہو گیا تھا جب میں نے ان زمینوں پر قدم رکھا یہ ان زمینوں کے واحد حکمران سلطان علاودین کا فرمان ہے انا گول قلعہ اس فرمان کے مطابق ترگت صاحب کو دے دیا گیا ہے اور ترگت صاحب انا گول کے اکیلے حکمران ہی نہیں بلکہ بلا شبہ اس کے مالک بھی ہے انا گول میرا ہے اب بات کیوں بڑھا لیں آپ کو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے سلطان آپ جانتی ہیں ان زمینوں کی خاطر بھائی شہید ہوا ہے میرا اور اپنے سب سے بڑے دشمن نکولا جیسے کافر کو اس سرزمین پر میں نے مارا میں کئی برسوں سے سرزمین کا خواب دیکھ رہا ہوں برسوں سے میں لڑ رہا ہوں اس سب کے لیے اور یہ مجھے ایک آگز کا ٹکڑا دکھا کر مجھ سے زمین نہیں چھین سکتے تم سلطان کے فرمان کی نافرمانی کروگے تو تم نے ہماری بات نہیں سنی نہ کاغذ پر لکھے الفاظ کی سپاہیوں میں تم سے دوبارہ پوچھتی ہوں کیا تم سلطان کے فرمان کی نافرمانی کروگے تم یہ خطرہ مول لے سکتے ہو آپ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو میں خطرے میں ڈال سکتا ہوں اور تم ان چیزوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جو میں کر سکتے ہوں یاد رکھنا مجھے کسی اور کی طرح مت الجھاؤ میں کوئی وزیر نہیں جو یہاں اکم لے کر آئی ہوں اور نہ ہی منگول کماندار میں اسمہان سلطان ہوں آپ چاہے جو بھی ہو اپنے خون سے لی گئی زمینیں ارگز نہیں دوں گا خون بھائی بھگئے کیا ایسا ہے پھر آپ اپنے خون سے بھی زیادہ کچھ کھو دیں گے اسمان صاحب ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے نائب اور شہنشاہ کا نمائندہ عظیم کانتہ کو زنوس آ رہے ہیں موسیقی 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 سپاہیوں ہتھیار نیشہ کریں آل چچیک تمہارے بابا اور تمہاری ماں یہاں آئے ہیں میں نے کہا چلو یہاں سے بہنگے خاتون سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح کسی کو بھی میری حویلی آنے کا حکم نہیں دے سکتی آپ کی حمد کیسے ہوئی آپ نے میری بیٹی کو اس طرح اقوا کیا کس روایات کی پیروی کر رہے ہیں آپ لوگ اکتام صاحب آپ ایک نہایت سمجھدار انسان ہیں عثمان صاحب کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے کیا یہ طریقہ صحیح تھا بالا خاتون آپ یہ ہمیں بتائیں میری بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ پائندر سے شادی کرے گی تو آپ نے جو کیا وہ جائز تھا بالا خاتون اکتام صاحب کسی نے آپ کو سچ سے بلکل ہی اندہ کر دیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم اصولوں سے واقف ہیں اور اپنا پیغام لے کر آپ کے کلے میں آئے مگر آپ نے کیا کیا تو بہت مجبور ہو کے ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہی پڑا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے جس سے وہ محبت نہیں کرتی چلیں سب لوگ ہتیاں رکھ دیں تاکہ ہم اس معاملے پر بات کر سکیں ہم لوگ آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے شپائیوں جو ابھی تمہارے راستے میں آئے اسے کچل دو والدہ آلچے جیک بابا بیٹی چلیں یہاں سے چلتے ہیں اسمان صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں دوری آسدوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے جب میرے پاس مدد کے لیے آئے تھے تب اتنا داکتور نہیں تھے تم کانتا کو ضرور تمہارا عہدہ تمہارے حق میں اچھا رہا ماضی میں رہنے والے ہی ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے ہوں اور ہم اب معاہدہ کریں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اپنے ماضی کو جانچ کر یہ اپنے مستقبل کا سوچتے ہیں یاد رکھنا ہے یہ بات خیب کیا ہے وہ معاہدہ سلطان حضرت چاہیں تو اس کی وضاعت کر سکتی ہیں یہ ہے کونیا اور یہاں خسطن دنیا اور بالکل درمیان میں آپ ہے یعنی ہم اس میں اس کو مستحقم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ اس میں خلل ڈال رہے ہیں اور اب ہم اسے روکیں گے آپ کی موجودگی ان زمینوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اسمان صاحب آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نے ان دو ریاستوں سے حاصل کی ہے آپ نے جو کچھ کیا اس سے ان زمینوں میں خون اور آنسو ہی آئے ہیں تو آپ امن کا سوچ رہے ہیں وہ لوگ جنہیں تخت اقتدار اور حاکمیت کی لالچ ہیں ایسے لوگوں نے عوام کیلئے کبھی کچھ کیا ہے آپ کو ایک ہی چیز کی فکر ہے اور وہ ہے آپ کی حکمرانی یہ الفاظ کسی ایسے پر نہیں ججتے جس نے اپنے ہی سردار کی زمینوں پر صرف اس لیے محاصرہ کیا کہ اس کے خیالات مختلف تھے کارا جاہسار کولو جاہسار اور بلے جی قلع تم یہ قلع میرے حوالے کرو گے اور بازنٹینی ان قلعوں سے آنے والے تمام تجارتی محصول لیں گے اور کاروان کسطنطنیہ سے تجارت کریں گے سوت اور ینی شہر میں بھی ایسا ہی ہوگا بارحال جب ہم معاہدہ کر لیں گے تو آپ کے پاس صرف وہی دو بچیں گے ہمارے خون سے حاصل کی گئی زمین ہے شاہی وہ بھی بس ایک معاہدہ کر کے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ سر زمینیں دے دوں جو دشمنوں سے حاصل کی ہیں ہم نے اور بدلے میں آپ کو میرا سر بھی چاہیے نہیں ہم نے معاہدے کی شرائط کو صحیح طریقے سے بیان کیا ہے عثمان صاحب دس ہزار گھر سوار ینی شہر میں داخل ہونے کو تیار ہیں ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں مجھے ایسا کرنے پہ مجبور نہ کریں میرے پاس بھی ایک ہزار سباہی اور پانچ ہزار پیادے ہیں عثمان صاحب ہم لوگ یہاں پر امن قائم رکھنا چاہتے ہیں مجھے بھی خون نہیں چاہیے مجھے بھی خون نہیں چاہیے خون ریزی نہیں چاہتا میں بھی لیکن اگر مجھے ان سرزمینوں سے نکالنے کی کوشش کی تجھے ان سرزمین تباہ کر دوں گا اگر میں راضی نہیں ہو اس میں تو معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے ان سرزمینوں سے نکالنے کی کوشش کی مجھے ان سرزمینوں سے نکالنے کی کوشش کی کیا تم ٹھیک ہو؟ کسی نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا تو میں پورے قبیلے کو آگ لگا دوں گی موسیقی